بندے پسوٹم اور آیتن پچھلے چالیس ورسوں میں کئی گناہ بردھی کرتے کرتے نگرپالکہ کی پریدھی کو پار کر کے کارکوریشن کی تعلیقہ میں پہنچ گئی ہے نیواز اسطحان کی مانگ بہت ادھک بڑھ جانے کے کارن سہر کے چھوٹے چھوٹے جمین کے ٹکڑے پر اونچی اونچی آوازی مکان کا نرمان ہو گیا ہے میرے گھر کے سامنے راستے کے دوسری طرف ایسی ہی ایک نو نرمیت آواز ہے لگ بگ دس کٹھے جمین کے اوپر چار منزل کے کل سولہ فلیٹ ہیں اسی آوازی نوازیوں کی رکچہ اور انے کار کے لیے ایک بیٹی کو چوبیس گھنٹے کے لیے کیئر ٹیکر رکھے ہیں آوازوں کی رکچہ کرنا پمپ چلانا نواغت لوگوں پر نجر رکھنا اتیادی کے علاوے بھی فلیٹ کے نوازیوں کی انے فرمائی سے بھی ماننی پڑتی ہیں اس کا نام ہے بیبھوتی ماجی عمر لگ بگ پچاس ورس کا ہوگا ناٹا سیاملا گٹھیرا شریر ہے اس کا گھر باکڑا سہر کا رہنے والا ہے اس کے گھر میں پتنی پتر اور کنیا ہے دینک مجدوری سے پریوار کا پالن نہیں ہو پا رہا تھا اس لئے چوبیس گھنٹے کی سیوہ دینے کے لیے اسی سرط پر فلیٹ میں یہ کام شروع کیا ویتن ہے چار ہجار روپیا مہینے کے پرارمبھ میں اپنے لڑکے کے مادھیم سے ساڑھے تین ہجار روپیا گھر بھیجنا پڑتا ہے باقی پانچ سو روپیا اس کی ماسک کھرا کی ہے پانچ سو روپے میں پورے مہینہ ہوتل میں کھانا سمبھاؤ نہیں ہے لیکن فلیٹ کے لوگ کبھی کبھی اپنے گھروں کی رسوئی میں ایک آپ مٹھی زیادہ چاول بیبوتی کے لیے بھی بنا دیتی ہیں اس طرح سے سبھی کے سوجنے سے اس کا جیون کسی طرح سے ویتیت ہو جاتا ہے بیبوتی بہت سرل رہتی ہے بیچ بیچ میں آنے جانے کے پتھ میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے دیکھتا ہوں وہ پرائہ جلدیبازی میں رہتا ہے پوچھتا ہوں کیا بات ہے کہاں جا رہے ہو وہ اپنے چلنے کی گتی کو تھوڑا دھیما کر کے مسکراتے ہوئے کہتا ہے موڑ کے دوائی دکان پر جا رہا ہوں لوٹنے کے سمیے کرانا دکان سے پان اور چناچور کا پیکٹ بھی لے کر جانا ہوگا نرد اسی طرح سے ملاقات ہونے پر تھوڑی بہت وارتالاب کرتے کرتے پتانے کیسے میں اس کے من کے نزدیک پہنچ گیا موقع ملتے ہی بیبھوتی مجھ سے نیہ سنکوچ روپ سے اپنے من کی باتیں کرتا تھا اپنے کام کی باتوں کے ساتھ ہی ساتھ فلیٹ کے کسی کسی کے دروہہار یا اپنے پاروارک اسانتی کی باتیں بھی بتلاتا تھا کہتا تھا پتا ہے کاکو بیٹی کی باتیں سوچ کر بیچ بیچ پہ میرا من بہت خراب ہو جاتا ہے پرندو کیا کروں میری نوکر ہی ایسی ہے چھٹی نہیں ملتی تو بھی مہینے دو مہینے میں ایک دیڑھ دنوں کی چھٹی ملتی ہے پتنی کی جرورتیں اور واقعوان سے پریسان ہو کر پنہ آسن سو لوٹاتا ہوں کاکو بیچ بیچ میں لگتا ہے گھر سے دور بھاگ کر سادھو بن جاؤں میں نے اس سے کہا دودھ پاگل پریوار سے دور ہو تو جاؤ گے پرندو پریوار کیا تمہارے من سے اتنا آسانی سے دور ہو جائے گا ویچار کر کے دیکھو تو ایسی باتیں کبھی سوچنا بھی نہیں بلکہ ایسا سوچو کہ تھاکور جی یدی یہ جیون دیئے ہیں یہ سمسیہ دیوے دیئے ہیں تب نشچہ ہی میرے لیے ان کی کوئی پریقلپنا بھی ہوگی اسی پرتکولتہ کے اندر سے ہی تم کو ویجہی بننا ہوگا ایسی باتیں سوچو مجھے لگا میری باتوں سے بیبھتی کو نئی روسنی ملی میں اسے یادن کرتے ہوئے کہا پتا ہے میرے تھاکور جی نے کیا کہا ہے سدبرو کے سرناپن ہو جاؤ ستنام منن کرو اور ستسنگ کا آسرے گھرن کرو میں نشچے کہتا ہوں تمہیں اپنے انیان کے لیے اب اور سوچنا نہیں پڑے گا میرا من کیا کہتا ہے جانتے ہو ان کی دکشہ لے کر ان پر نرور ہو کر ان سے پریم کرو ان کے انشار جیون یاپن شروع کرنے پر تم اپنے اس ورطمان پرستیتی سے ایک دن جرور باہر نکل جاؤ گے میری باتیں سن کر بیبھوتی نستبد ہو گیا سانت سور میں بولا دکشہ کیسے لوں گا کاکو میں تو فلائٹ کے سبھی کے گھر کا کھانا کھاتا ہوں جو بھی دیتا ہے وہی کھا کر تو جیویت ہوں مجھے نرامس کھانا کہاں ملے گا سنا ہوں دکشہ لینے کے بعد نرامس کھانا پڑتا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا نرامس کھانے کے لیے تو کوئی تھاکور جی کو نہیں پکڑتا ہے تھاکور جی سے پریم کر کے منس سے ان کے نجدیک پہنچتا ہے دکشہ لے کر استبرتی کرنے کے مادہم سے یہ پریم جاگریت ہوتا ہے اور یہی پریم کے کھچاو سے ہی منس سے جیون میں بڑا بن جاتا ہے تم من استھر کرو دیکھو گے تھاکور جی سب انتجام کر دیں گے اس طرح سے دن مہینے ویتیت ہو گیا سن دوہجار سولہ آیا اور اس ورس کے آرمح میں پرمانند سمباد پورے دیش بھر کے ستسند جگت کو آنڈولت کر دیا پجیپاد سیسی بابائیدہ ورثمان آشار دیو اپنے پرمارادیا پرت دیو کا آسیرواد لے کر سو دنوں کے دکشہ پر اکرما کے لیے نکل پڑے ہیں آسانسول درگاپور ورثمان سیوڑی اور نجدیک انچل کے کیندر مندروں کو کیندر کر کے دس ہزار دکشہ کا لکچھ رکھا گیا ہے اس میں سے آسانسول مندر میں کم سے کم دو ہزار دکشہ کی بیوستہ کا آسیرواد ہے پتا چلاوے دیو گھر سے سرپرثم آسانسول سری مندر تین فروری کے صبح سات بجے پہنچیں گے ایوم آٹھ بجے درگاپور کے لیے روانہ ہو جائیں گے آدے سانسار ہم لوگ جنگرہ کرنے میں جھٹ گئے بیبھوٹی کا چہرہ میرے سامنے اُبھر آیا گرو گرہن کے سممندھ میں اس کی سنسے کی باتیں میرے اسمرن میں تھی میں نے دکشہ دیوست کے پروہ دن جسٹ پرپوستر سویم آسانسول سری مندر میں دکشہ پردان کرنے آ رہے ہیں ایسا مہا سواؤسر کھو مت دینا میں نے سوچا تھا بیبھوٹی کے من کی گرنطی کو پوری طرح سے کھولنے میں مجھے سمبھو تھا کچھ دیر ہی آجن کرنا پڑے گا میں پرستود بھی تھا پرنت میں بیبھوٹی کا اتر سن کر آس چرچکت ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے کافو میں کل صبح چھے واجے احسنان کر کے مندر پہنچ جاؤں گا آپ میرے دکشہ لینے کا انتظام کر دیں گے دکھائی پڑا اس کے چہرے پر جیون کی ادیپنا کی جھلک پر سوٹت ہو رہی ہے جس کے رتھچکر کی دھونی کا آبھاس سن کر ہی بیبھوٹی کے پران کی سبت پھل ادھارا مقتصروتا ہو گئی اس دیوتا کو نتمس تک ہو کر جی بھرپنام کر کے ماتھے سے دونوں ہاتھ سٹھا کر کہا جائے گروہ دوسرے دن دکشہ لے کر تھاکور پنام کر کے میرے نجدیک آیا اور کہا کاکو میں آج دیو درسن کیا ہوں کیا منس ایسا سندر بھی ہوتا ہے تھاکور جی کا منس یدی ایسی دھارا کے ہیں تو پتا نہیں ہم لوگوں کے تھاکور جی کیسے تھے اس کے بعد سے ہی بیبھوٹی ماجی کے جیون میں پریورتن آرم بھوا وہ پھلیوی مندر آتا تھا صحابی کرو سے دکشہ کے بعد آنا جانا بڑھ گیا یدی پہ اس کا کرم چھتر اس کو نحسواس لینے کا موقع بھی کم ہی دیتا تھا اس کے باوجود اس کے چہرے کا رنگ اور بھی آ کر سکھ ہو گیا تھا کبھی کبھی دیکھتا تھا آواز کے برامدے کے چھوٹے ٹول پر بیٹھ کر دو بھر میں آنکھ بند کر کے اسٹنام جب کر رہا ہے میں اسے بنا کچھ کہے آگے بڑھ جاتا تھا اور آمنہ سامنا ہونے پر بہت سردھا پروک و تھاکور جی کی باتیں سننے کے ایک چھاویکٹ کرتا تھا تیسوان دن بھی بھوتی اپنے اسٹبرتی اور پرنامی ارخ میرے ہاتھ میں دے کر کہتا تھا کاکو میری اسٹبرتی آپ دیو گھر بھیجنے کا انتجام کر دیں گے میں اپنے اسٹبرتی اور سوستینی کے ساتھ اس کا بھی ارخ اپیوجنا کے نر میں جمع کر دیتا تھا اس طرح سے دن میں تیت ہونے لگا تین ورس کے بعد چار اگست دو ہزار اننس روی بار کا دن تھا پتا چلا پجپاد بابائیدہ پنہ آسنسول سری مندل آ رہے ہیں اس باروے آسنسول میں پانچ سو لوگوں کو سوستینی دینے کا سنکلب کیے ہیں ہم لوگ بھی اتھاریتی لوگ سنگرہ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر کے کلانت ہو پڑے تھے کیونکہ آجیون کے لیے آمیستیاک کرنا انیک ستسنگیوں کے لیے ابھی بھی ایک اسمبھو سنسائے کا پرسن ہے یہاں تک کی پندرہ بیس ورس کے سکریے دکھچت کرمی میں بھی ایسی ہچکی چاہت دیکھ آس چکت ہو گیا تھا جو بھی ہو بیبھوٹی سے ملنے پر پوچھا سنے ہو اگلے رویوار کو وہ سویم آسنسول سری مندل میں سوستینی دینے کے لیے آ رہے ہیں تم کیا سوستینی لینے کے بارے میں سوچے ہو یہاں مت سوچنا کہ میں تم پر دباؤ دے رہا ہوں یہ تو جوڑ جبردستی دینے کی چیز نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں سوستینی لے کر اسے پالن کرنا بہت مسکل ہے سوستینی جیون بھر کا برت ہے صرف آمیس کھانا ہی نہیں یہاں تک کی جہاں تہاں یا انجان کسی ہاتھ کا ان کھانا بھی منع ہے تم اچھی طرح سے چنتن کر کے دیکھو اس کے بعد مجھ کو جانگاری دے دینا میری بات سن کر بیبھوٹی نے جو کہا تھا وہ سن کر میں بہت آس چرچکت ہوا تھا یہ کہنا بھی کم ہی ہوگا منصر کے من پر ستنام کی جو کیا اپری سیم سکتی پرہاوت کر سکتی ہے ان سے پریم کر کے ان کی طرف تبرگتی سے بڑھنے پر وصف پرکرتی جو کتنا سہائتہ کر دی سکتا ہے بیبھوٹی میں وہ جولن تو داران دیکھ کر میں سہر اٹھا تھا بیبھوٹی نے کہا کیا کہہ رہے ہیں کاکو دادا آئیں گے تھاکور جی کی کیا دیا ہے کاکو میں سویم تو کچھ دنوں سے سوستینی لینے کی بات چنتن کر رہا تھا دادا سویم گھر آ کر میری وح اکچھا پورن کریں گے بولتے بولتے بیبھوٹی بھاو ایول ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ کر سہر اٹھا بے میں بسمت ہو کر کہا پرنتو کھانا پینا بیبھوٹی تھوڑا اور پرستت ہو کر کہنے لگا آپ کو نہیں بتلا پایا ہوں کاکو مجھے کھانے پینے میں اسویدھا ہو رہی تھی یا دیکھ کر کچھ دن پہلے چطورت منجل کے دادا بودی نے مجھے ایک اووین اور پانچ کیلو والا چھوٹا گیس سلنڈر دیئے ہیں کئی برتن وغیرہ بھی دیئے ہیں اب میں نت جھول بھات بنا کر کھاتا ہوں مانز مچلی اب نہیں کے برابر کھاتا ہوں اب مجھے سوستینی لینے میں کوئی اسویدھا نہیں ہے بیبھوٹی ماجی نے سوستینی لیا اور میں اس کے آنند کا بھاگیدار بنا سویم مالک سے سوستینی لینے کے گروہ کاؤ لاس اس گھٹنا کے کچھ دنوں کے بعد اچانک خیال ہوا کہ آج کل لاستے میں آنے جانے کے سمیں بیبھوٹی سے بھیٹ نہیں ہو رہی ہے لگتا ہے گھر گیا ہے وہاں عوض چہی استبرتی بھیجنے کے دن ملاقات ہوگی وہاں ٹھیک پہنچا میں نے پوچھا گھر گئے تھے کیا اس نے کہا نہیں کاکو اس بیلڈنگ کا کام میں ایک سطح پہلے ہی چھوڑ دیا ہوں میں چنتی تھو کر پوچھا یہ کیا تب تم اب کیا کر رہے ہو بیبھوٹی مسکرا کر کہنے لگا یہاں پر کام شروع کرنے کے پہلے جگت سنگھ موڑ پر ایک فلائٹ میں کچھ دنوں تک کام کیا تھا وہاں پر ہی کام مل گیا ہے پر یہ کیر ٹیکر کا کاری نہیں ہے چوتھی منجل پر ایک بڑھا چاچا چاچی رہتے ہیں اچھے پریوار کے ہیں ان کے لڑکے بیدیش میں بڑے پوچٹ پر ہیں ہر سمیں دیکھ پھال کھانا بنانا ہے تتھا پریوار کی سہائتہ کے لیے ایک وشواسی وقتی مجھے وہے لوگ پہلے سے ہی پہچانتے تھے مجھ سے بات چت کر کے ان لوگوں نے بہت اچھا لگا بینا جھنجھٹ کا کام ہے چھ ہجار روپیا مہینہ دیں گے کھانا پینا گھر کے لڑکوں کی طرح ہے اتنا کہہ کر بیبھوتی تھوڑا رکا اس کی آنکھیں چھک گئی لگا اس کے مند میں ان کی دیا کا بھاو جاگریت ہوا کچھ دیر تک میرے موہ سے بھی کوئی بات نہیں نکلی پناہ ہوا بولنے لگا کھاپو تھاکور جی کو پکڑ کر میرے کشٹ کا دن سماپت ہو گیا ہے میں مہینے کا عشتبرتی اور سوستینی کے لیے روپے نکال کر سب روپیا گھر بیجھ دھوں گا اور اس گھر کے رسوئی بنانے کا آدائیت تو میرے اوپر ہے ہی اب کھانے پینے میں کوئی اسویدھا نہیں ہے پتنی بول رہی تھی اب سے گھر خرچہ نکال کر ہر ایک مہینے میں کچھ جمع بھی کر سکے گی میں گھر لوٹ کر ان لوگوں کی دکھچہ کا بیوستہ کروں گا میں بیبھوتی کو دیکھتا ہوں اور تھاکور جی کی وانی کا ایک سبت میرے من میں امڑتا رہتا ہے ویبھو بیبھوتی ویکرت ویناینا گرنت کے تین سو تین تیس نمبر وانی میں سیسی تھاکور جی نے یہ یگم سبت پریوک کیا ہے جس کا ارث ہے وحیت پتھ پر چل کر بننے کے ماتھیم سے ارجن کرنے کا سمپت میرے پہچان کا وہ ویبھوتی آج صرف کیئر ٹیکر ویبھوتی نہیں ہے سماج میں آج وہ ایک ویسواسی منسس کے روپ میں پرتشتھت ہے ایک بھاگیانویشی دردر منس آتما سمرکن کے ساتھ اسٹ کا آسر گھرن کر کے ان کے من مطابق بننے کی چاہ کا بھاو لے کر کس طرح سے ہجار بادھاؤں کو دکھچ کر کے راکھ سے ڈھکی چنگاری کی طرح مکت ہو کر جیون کی آقاس میں پنکھ پھیلاک اور آلوچنہ اپریل دو ہجار تئیس انوادک سری دیپ آنند پرساد ساتھ و تی نومبر دو ہجار تئیس پیش سنکھا پچاس اکیامن باون اور تیر پن سے جائے گروہ